اسلام ناظرین آپ دیکھنے پروگرم سپورٹس فلکس اور میں ہوں آپ کا مزبان امیر بشیر اور آج کا جو سپورٹس فلکس ہے وہ بہت ہی سپیشل ہے بہت ہی خاص ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی سپیشل اور بہت ہی خاص مہمان آج ہمارے سیٹ پر تشریف آئی ہیں اور اوبرتا ہوا ستارہ اور آئی سی سی پلیئر آف دی منت میں کے مہینے کے لیے آئی سی سی نے جو ویمن کلکٹ میچز تھے ان میں جو فیورٹ پلیئر ہیں جو بیسٹ پلیئر ہیں ان کا ایوارڈ دیا بڑے عزاز کی بات ہے کوئی بھی پاکستان کی پہلی یہ فیمل کرکٹر ہے جن کو یہ عزاز حاصل ہوا ہے اور ہم یہاں سے دعا کرتے ہیں کہ پلیئر آف دی منت سے یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے یہ جائے سلسلہ پلیئر آف آف دی یئر اور اس کے بعد ڈیکٹ جو کرکٹر آف دی یر ہیں ان تک جائے توبہ حسن ہمارے ساتھ موجود ہے توبہ اسلام علیکم ویلکم شوہر حسن ہم اکشان ہمارے ساتھ موجود ہے اس کے بارے سال سوال کے جو سفر میں ظاہر ہے تو صدی اللہ علیکم ویدعا کریں گے لیکن سرلنکا کیا گئنس سیریز اور سرلنکا سیریز میں جانے سے پہلے آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ کو موقہ ملے گا یا آپ اس امید کے ساتھ گیندے ہیں کہ چیل اللہ علیکم آپ کو بتا دیا گیا تھا دیکھیں اس امید کے ساتھ تو نہیں گئی تھی لیکن ایک جرنی کافی لمبی ہے میری اور محنت بھی اس کے پیچھے کافی ہے تو امید تھی اور پہلے میچ کی امید مجھے نہیں تھی لیکن الحمدللہ پہلے میچ میں ڈیبیو کیا اور آگے دونوں میچز میں کھیلی ہوں پر الحمدللہ ہماری پوری ٹیم کے لئے بہت اچھا ثابت ہوا ہے اور ڈیبیو بہت بہترین ثابت ہوا بہترین نہیں اس کا دیکھیں جو بہترین ہے وہ تو اس بات کا اطراف تو آئی سی سی نے بھی کر لیا اور صرف ڈیبیو نہیں بلکہ پلیئر آف دے منت ظاہر ہے ایک بہت بڑے عزاز کی بات ہے تو جب آپ میدان میں اتری اب آپ کو پاکستان کی کیپ اور ستارہ یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ ہمیں یہ ستارہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا یہ کتنا بڑا آنر ہے تو اس ٹیم کی کیا فیلنگ سی وہ اگر آپ شیئر کر سکتے ہیں دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اور ایک دن پہلے کہ اگر میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں کہ اس دن مجھے لگا کہ میں اگلے دن ڈیبیو کر رہی ہوں وہ میرے لیے ایک ایسی چیزیں جو میں لٹرلی اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ اگلے دن آپ نے گراؤنڈ میں اترنا ہے اور یہ سٹار آپ کے سینے پہ لگا ہے تو یہ عزاز ایک پاکستان کے لیے آپ سرف کرنے جا رہو کل آپ کو وہ پہلا دن ہے تو میرے خیال سے اس سے بڑھ کے میرے لیے وہ بڑا دن نہیں تھا جو کہ میں نے اس دن اگلے دن وہ ڈیبیو کیا اور بہترین مومنٹس میں سے وہ ہے میرے لائف کے اور اس دن اتنی میں انجوائے کر کے وہ میں نے کرکٹ کھیلیا ہر ٹائم میں گراؤنڈ میں آئی ہوں میں فیلڈ چینج کر رہی ہوں اور میں نے آؤٹ کی ایون وہ میرے پورے میرے وہ ایک موبے سمائل رہی ہے کیوں کیوں کہ وہ ایک سٹار میرے سمائل آپ نے ہمارے چہروں پر بکھیریہ ایک بڑا زبردست آپ نے کیچ پکڑا اور ہرے لیفٹ سائٹ پر یہ کیچ تھا یہ میں چاہتا ہوں پہ ناظرین کو ہم یہ کیچ دکھائیں بھی اس کو فل سکرین پر یہ چلا کے دکھائیں کیا زبردست آپ نے فیلڈنگ کیا ہے اتنا زبردست آپ نے کیچ کیا ہے تو پوائنٹ پر فیلڈنگ کرنا آسان نہیں ہے یہاں پہ تو دکھائی دے رہا تھا کہ مطلب توبہ کچھ بھی غلط توبہ سے نہیں آج ہو رہا پہلے بڑی زبردست پر دی اور کیا شاندار کیچ پوائنٹ پر کھڑی نہیں ہے پوائنٹ سے تھوڑا سا وہ اندر تھا تھوڑا سا وہ اندر شاید پر تھا کیونکہ میں جو ایک پوائنٹ پر فیلڈنگ کرتی آئی ہوں میں لیکن ایسا ہے کہ سمٹائم ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ایسی فاست کرکٹ ہے آپ کو کسی ٹائم پر بھی مومنٹ میں آپ کو چینج کرنا ہے تو وہ میں شاید پہلی دفعہ ہی وہاں پر کھڑی ہوئی تھی لیکن میں جیسے کہ آپ کو بتایا ہے میں نے ایک ایک مومنٹ کو بہت زیادہ انجوائے کیا تو وہ بھی میرا لیے ایک بہت ز کر رہی ہیں پاکستان کو ریپیزنٹ کر رہی ہیں آپ نے کہا کہ یہ سب ستارہ ہی بڑے احزاز کی بات ہے اس میں ظاہر اس سے بڑا اور ہمارے زندگی میں کیا احزاز ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں پہلی کسی کی آپ پہلی کال میں نے اپنے آبا جی کو کی تھی اپنے والد صاحب کو جن کو بہت زیادہ اور بہت زیادہ ویٹ کر رہے تھے اس کے لیے کیونکہ ظاہر ہے اتنے ٹائم سے کیا کہتے ہیں اس رنڈے کے ساتھ جڑے میں لیکن ایک و مومنٹ اور وہ وقت تھا تو وہ میں نے اپنے والی صاحب کو کال کر کے اس چیز کے بارے میں دیا تو انہوں نے بہت سارے مبارک بات دی اور ایک دن پہلے تو ایسی میرے مومنٹ تھے کہ میں پوری رات سوئی بھی نہیں پوری رات سوئی نہیں اس خوشی سے یہ جاگ کے آپ سارا میچ کیلے یہ سارا جاگ کے میں نے میچ کیلے اور میرے خاصے ایک یا آدھے گھنٹے کی نیند لگی تھی میری اور سب سے پہلے ناشتے پہ میں پہنچی بھی تھی سوپر سکتا تو یہ وہ میرے مومنٹ سے جو کہ میں نے رات میں سے سارا مومنٹم دریئٹ کے رات میں میرے وہ تھوٹس آ رہی تھی کہ اچھا میں گراؤنڈ میں بھاگ بھی رہی ہوں یہ سب کچھ رات میں میرے خیالات میں سونے کی کوشش آپ کر رہی تھی سونے کی کوشش کر رہی تھی وہ کل میں اچھا بتا لگے آپ سو کے نہیں لیکن وہ رات پوری میں سو ہی نہیں اور وہ ساری چیزیں اپنی کٹ کو میں نے لگایا اس کو میں نے تیار کر کے چھوٹا بچہ بنا کے اس کو وہاں پر کھڑا کر دے کہ ٹھیک ہے یہ بھائی یہ کل میں ڈیبیو کرنا چاہ رہی چیز میں نے تیار کی کی اب تک لگا کے صوفے میں بٹھا کے میں سو ہی اچھا اببہ جی ایک آپ نے ذکر کیا تو ان کی ایفرٹس کے والے سے بتائے گا کیونکہ دیفینیٹلی ان کی سپورٹ کے بغایر یہ سفر ممکن نہیں تھا میں سمجھتی ہوں کہ میں آج اس جگہ پہ ہوں وہ میرے ایک والے صاحب کی وجہ سے ہوں جنہوں نے مجھے تھوڑ آوڈ مائی لائف انہوں نے میرے گراسرو ٹریور سے لے کے اب تک مجھے انہوں نے سپورٹ کیا ہے چاہے وہ میری کلپ کرکٹ ہو چاہے وہ مجھے سٹریٹ میں کھیلنا ہو چاہے وہ کہیں پہ بھی مجھے ایک وائس کلپ بھی کیوں نہ لے کے جانا ہو انہوں نے بڑی ہارڈ ڈیوڈی ایسے وائس کلپ والا کیا مددلہ فیمیلز کے لیے کلپ تو نہیں ہے دیفینیٹلی یہی چیہ جیسے کہ میں آپ سے پہلے بھی ڈسکس کی کہ ہماری فیمیلز کرکٹ میں کلپس نہیں ہیں تو ان کو پھر وائس کلپ میں جا کے کرنی پڑتی ہے اور ایک آدھی لڑکی آپ کو ملتی ہے اب میں گے جو کے کر رہی ہوتی ہیں اور یہی ہے کہ پھر اس ٹائم پہ جب میں وائس کے ساتھ کھیل رہی تھی آپ کو ہمارے ماشرے کا بتا ہے ایک لڑکی جا رہی ہے ماشرے کی سوچ ایسی ہے لیکن جو میرے والی صاحب ہیں انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کی ایون وہ اپنے ڈیوٹی کے ٹائم میں سے مجھے وہ ڈیر دو گھنٹے بیٹھ کے خود وہاں پہ ٹریننگ کرا جایا کرتے تھے تو میرے خیال سے میری جنرے کے پیچھے ہی میرے والی صاحب کا بہت بڑا حال تھے بلکل فیمیلز کی جو سپورٹ ہے یہ سپورٹ ہے اس میں جو چیزیں وہ پہلے سے کافی بہتر ہو چکی ہیں ہاں دیکھیں جیسے کہ جیسے کہ گھروم کر رہے ہیں ہماری گھلز کرکٹ جیسے کہ اس کو سپورٹ مل رہا ہے اب ہماری جیسے کہ لائف کرکٹ نہیں آتی پونسر نہیں ہیں اب ہماری پہلی سیریز ہوگی جو کہ یہاں پہ لائف دکھائی گئی ہے پونسر ہیں لوگ اس کو دیکھ کے آرہے ہیں انکریج ہو رہے ہیں اب ہمارے پی سی بی لیول پہ انڈر نائنٹین اور جونر لیول کی امرزنگ کے ابھی صحیح یہ ٹرائل سٹارٹ ہوئے ہیں تو ہم آگے بھی لڑکیاں اوبر کے آئیں اور آگے اس میں پارٹ لیں کیونکہ بہت ساری کرکٹ ہے آگے لڑکیوں کے لئے بہت ساری کرکٹ ہے میرے خیال سے جب پوری میڈیا اور سپونسر آپ کو سپورٹ کریں گے فیسلیٹیز لڑکیوں کو ملیں گی تو میرے خیال سے ان کے والدین بھی ان کو سپورٹ کریں گے کہ وہ آگے آئیں اور برٹر ہی اس سالے طوبہ آپ کے جنرلی کے والے سے باتشیت ہو رہی ہے لیکن اس سے پہلے کہ مزید بات کریں آپ کے جو ڈیبیو تھا جو اس میں اپنے وکٹس لی تھی پہلے اپنے ناظرین کو وہ دکھاتے ہیں کہ آتے ہی آپ پہلی آور میں چھا گئیں اور اس کے بعد کس کس نے تعریف کی بلکہ ہم یہ کہیں کہ کس نے نہیں کیا کس کی جانس میں نہیں ٹویٹ آیا اس میں اچھی بات یہ ہے خوشاند بات ہے کہ توبہ بڑی پوزیٹیو ہے اس کو لے کے کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو یہ آغاز ہے ہم یہاں سے بہت آگے جانا ہے یہ بات اور بہت ساری بات ہے اور یہ تیسری وکٹ اور یہ جو ڈیم ڈیبیو مسارت اور سادمانی جس طرح وہ کمنٹیوز ہو کی جا رہی ہے تو وہی میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ جس طرح اس مومنٹ کو ریکال کر رہی ہیں توبہ اس کے بعد نیند آگی تھی آپ کو خوشی سے نہیں آئی اس کے بعد پلیئر آف دا ماچ مل گیا تو اس خوشی سے پھر نیند آئی میں بلکل بہت ان کی بات سے ساہمت کروں گی یہ بہت بگننگ کا سارٹ تھا اور میں کسی ایک وکٹ کے پیسے نہیں بھاگ رہی تھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ایک ایک بول کو میں نے انجوائے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی دینے والا عزت دینے والا ہے ایک ایک بول کو میں نے انجوائے کر کے کھیلا میں ایک وکٹ لینے پر ایک بول ہوگی اچھی میں نے اس کو وہی پر ختم کیا کہ نہیں نیکسٹ بول ہے نیو میچ ہے نیو بول ہے وہاں سے کانٹینیو میں نے کیا تو نہیں میں سلمان بھائی کی بات سے بہت زیادہ سہمت ہوں کہ یہ چیز پہلا میچ تھا دوسرا تکسرا میچ ختم اب بگننگ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جو مومنٹم کریٹ ہوا ہے انشاءاللہ ہم آگے فردر میچز میں بھی اس کو لے کے چلیں گے اور پاکستان کے لئے آپ نے بتایا کہ آپ بولنگ تو ہم سب نے دیکھ لی لیکن ہم سیریز میں نہیں دیکھ سکے وہ آپ کی بیٹنگ ہے اور مطلب آپ آل آنڈر ہیں اور آپ کو بیٹنگ پر بھی بڑا کونفیڈنس ہے آپ نے جی بالکل میں ایک بولر آل آنڈر ہوں اور آپ اس سیریز میں نہیں دیکھ سکے کیونکہ ہماری اوپر کی بیٹرز کہر کے آگے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آگے موقع ملے گا آڈی آئی سیریز میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو وہ بھی دیکھنے کا موقع ملے گا اچھا شاداب خان نے ٹویٹ کیا آپ کے لیے اور باقی سب نے کیا لیکن شاداب خان کا مجھ سے منشن کر رہا ہوں کہ شاداب بھی لیک بک بولر ہیں اور گوگلی اور اس کے ساتھ وہ آل آنڈر ہیں آل آنڈر کا انکا کردار ہے تو یہ ٹویٹ آپ کے لیے کتنی جو تھی موٹیویشنل تھی کیونکہ مینز کرکیٹ آپ کو اگر سپورٹ کر رہا ہے آپ کے ساتھ آپ کے لڑکے اب سپورٹ کرنے لگ گئے ہیں تو میرا خیال سے یہ انکریج ہماری ومنز کرکیٹ کے لیے بھی اور نیچے آنے والے بچوں کے لیے بھی ہے جو نیچے سے امرجنگ پلیئرز تیار ہو رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ اوپر ہمیں سپورٹ مل رہی ہے تو بہت زیادہ انکریجنگ تھا میرے لیے بھی کیونکہ ایک لیگی وہ ایک لیجنگ کی طرف سے ہمیں ایک سپورٹ ملنا تو بہت انکریجنگ میرا لیے تھا کہ وہ بھی لیگی ہیں اور میں بھی لیگی ہوں تو بہت اچھا بہت اچھا لکا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے آپ نے یہ لیک بک بولنگ کس کو دیکھ کے شروع کی اور کون آپ کا آئیڈیال تھا دیکھیں میں پہلے تو ہر ایک جذبہ سٹارٹ جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا وہ ایک جذبہ ہی تھا پہلے فاس بولنگ بھی کرنی آف سپن بھی کرنی لیکس سپن بھی ایسی کر لینی چوکر کوئی ایک بول آتا تو تھا نہیں لیکن جتنی میں نے اپنے جرنی سٹارٹ کیا وہ ایسا لیکس سپنر ہی کیا ہے میں نے پہلا اڈسٹی کھیلا ریجن کھیلے پھر بعد میں اے کھیلا وہ سارا میں نے ایسا لیکس سپنر ہی کھیلا ہے اور کھیلنے کے نہیں ایسی بس میرے کوچھ نے بولاتا ہے چلو یہ اپر سے گھما کے دیکھو ہوتا ہے کہ نہیں تو وہ وہیں سے میرا خیال سے میں نے سٹارٹ کیا کہ انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ لیکس سپنر کو ہے نہیں ترائے کر لو آپ سپنر بہت سارے آئیں گے تو میرا خیال سے وہ ایک کوچ کا مشورہ جو کہ میں نے گو تھرہ کیا اور لیکس سپن وہیں سے پھر میں نے سٹارٹ کیا اور کرنگ اگر ہم بات کریں تو اس میں سے کون آپ کا فیلورٹ ٹکس کرنگ کی بات کریں تو وہ میں راشد خان اور شادہ بھائی کوئی زیادہ فولو کرتی ہوں کسی سے ملاقات ہوئی آپ کی شادہ بھائی سے ملاقات ضرور ہوئے پر ابھی تک بات چیت نہیں ہوئی اس بارے میں انشاءاللہ ان سے مل کے دوبارہ اس چیز میں گفتگو کروں گی اور مزید سیکھنے کی کوشش کریں اس کے بعد آپ کو جرنی ہے اس کے والے سے بات چیت جاری ہے جس طرح اگر ہم کر دیں بات لڑکوں کے والے سے تو وہ گلی میں کھیلتے ہیں کرکیٹ اور جدر پارکس میں چلے گئے جو فیمائی کے لئے اس طرح کی سولیا تھا وہ اس طرح نہیں کھیل سکتی تو آپ نے شروع کہاں سے کی آپ نے بتایا کہ آپ کی آبا سپورٹیو رہے لیکن آپ کرکٹ کہاں پر کھیلتے تھے میں نے اپنی کرکٹ سٹارٹ کی وہ میں نے اپنی جو کرکٹ سٹارٹ کی وہ میں نے اپنی گلی سے کی ہے وہیں سے لے کے میرے آبا جی جو لے کے گئے مجھے کلب میں کیونکہ ہماری گلی کا پھر ایسا محول نہیں تھا کہ آپ دس لڑکوں میں ایک لڑکی کھیل رہی ہے تو پھر بھائی لوگ یا ان لوگ کو کھڑا ہونا پڑتا تھا تو ٹھیک ہے میرے گھر والوں نے صرف ایک بات کی کہ ٹھیک ہے آپ کو کرکٹ کھیل نہیں آپ کو سپورٹ ہم کر رہے ہیں پر یہ معاشرہ ایسا نہیں ہے آپ کو اٹھا کے پھر انہوں نے پھر وہ کلب میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ والے صاحب وہاں بیٹھ کے دیکھتے رہے ہیں پھر وہاں بیٹھ کے کوئی گھر کا سرپرست ہو جو بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ ہاں میری بیٹی کھیل رہی ہے اور میرے خیال سے گھنسلا افضائی بھی ہوتی ہے یہاں پہ دوسروں کی بھی اور میری تو یہاں پہ جرنی کا سٹارٹ ہی یہی تھا کہ انہوں نے مجھے اس لیول پہ سپورٹ کیا جب میرے خیال سے جب لوگ چھوڑ دیتے ہیں اس کی امید کہ آپ کو کوئی سپورٹ بھی ملتا آپ کو فیملی کی طرف سے ٹھیک ہوگیا چلے دوبارہ آپ کا لاسٹ کمنٹ شامل کرنا چاہیں گے ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی آپ اپنے کریئر کا اسکتام کریں جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو جو ساری آپ کی جو میموری ہے اس میں فتوحات ہی فتوحات ہوں کیا آپ کا ڈریم پلیئر ہے کون آپ کے ڈریم پلیئر ہے اور کون سا ایسا مقام ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں میں پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کو ہی ریپریزنٹ کر رہی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ میں جب اپنا کریئر اینڈ کروں تو میں نمبر ون آل ڈاؤنڈرز میں شمار ہوں میرا اور انشاءاللہ دعا بھی یہی ہے اور سپورٹ بھی سب کا رہے گا اور دعا ہے کہ انشاءاللہ میرا کریئر کا جیسے کہ سٹار ٹو اقتطام بھی اسی طرح ہوں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ کو جو اس کریئر میں مزید عروج ملے کیونکہ جو آپ کا عروج ہے وہ پاکستان کا عروج ہے اس ستارے کا عروج ہے جس کے حوالے میں آپ فخر محسوس کر رہی ہیں بلکل یہ ہر کوئی جس کو بھی عزاز ملے اس کے لئے فخر کی بات ہے ناظرین آج کا سپورٹ سپریز اپنے اقتطام کو پہنچا آپ سے پیروں کی ملاقات اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ